سین ایسا ہے کہ جنسا اس ویڈیو کے اندر میں یہ ڈی جی آئی میوک مینی کی رینج چیک کرتا ہوں کہ یہ کتنی دور جاتا ہے یہاں سے تقریباً جو تین کلومیٹر ہے نا بلکل سیدھی روڈ ہے اور کوئی پاور لائن بھی نہیں گزر رہی کوئی ڈسٹربنس بھی نہیں ہے میرا خیال اور موبائل کا کوئی ڈاور نہیں ہے تو میں اس کو چیک کرتا ہوں کہ یہ بھئی ہے چار کلومیٹر دور جاتا بھی ہے یا نہیں نا اچھا آپ نے جب بھی اس کو نئی جگہ پر چلانا ہے نا تو اس کی کیلیبریشن کر لینی کیلیبریشن سے یہ ہے کہ اس کی جو جو ٹیک آف کا جو پوائنٹ ہے نا وہ اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے تو میں نے آر ریڈی کی ہوئی ہے یہ دیکھیں بلکل سیدھی جو انسا ہے نا وہ ہے روڈ بلکل سیدھا ہے اس کو تھوڑا اوپر لے کے جاتے ہیں گاڑی ایک آ رہی ہے تو اس کو اب آگے لے کے جاتے ہیں کہ یہ کتنا آگے تک جاتا ہے تھرٹی میٹر اوپر لے کے جاتا ہوں اس کو میرے خلاب انف ہے تو اب یہ آگے جا رہا ہے بلکل روڈ کے اوپر رکھیں گے اس کو وینڈ کافی سٹرونگ کہہ رہا ہے پتہ نہیں کیا چکر ہے وینڈ اس کو تھوڑا سا ادھر کو لے جاتی ہے لیفٹ کو لیکن اس کو دوبارہ نہ واپس اپنے ٹریک پہ لے کے آتے ہیں یہ دیکھیں بلکل سیدھا روڈ ہے اور نہ کوئی ادھر پاور سپلائی گزر رہی ہے اور نہ ہی کوئی موبائل کا ٹاور ہے تو ڈسٹرمنس بھی کوئی نہیں ہے نیچر ہی نیچر ہے میں اس کو بلکل سینڈر میں رکھنا چاہ رہا ہوں تاکہ آئیڈیا رے کے کدھر ہے اپنے ڈرون دیکھیں روڈ بلکل سیدھا ہے تو ابھی جو ڈرون ہے وہ تقریبا تین سو میٹر دور جا چکا ہے ہوا اس کو بار بار جو انسانہ لیفٹ کی طرف لے کے جاتی ہے تو میں اس کو دوبارہ سینٹر کے اندر کر دیتا ہوں تو ابھی کوئی ٹرافک بھی نہیں ہے یہ دیکھیں سویڈن میں نیچر بہت زیادہ ہے نیچر کا بہت خیار رکھتے ہیں یہ دیکھیں دور دور تک کوئی ٹرافک نہیں ہے ابھی شام کے آٹھ بجے ہوئے ہیں نا بلکہ رات کے کہلیں آٹھ بجے ہوئے ہیں تو کوئی کوئی بھی نہیں ہے اور یہ تقریبا ہمارا جو ڈرون ہے اس وقت آدھا کلومیٹر دور جا چکا ہے میں اس کو درمیان میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں ہوا کافی چار رہی ہے کل موسم بہت اچھا تھا کل میں اس کی ٹیسٹنگ کرنی سکا اس کی رینج کی یہ دیکھیں بار بار اس کو نا لیفٹ کی طرف ہوا لے کے جا رہی ہے اور میں کوشش کر رہی ہے اچھا ہے کہ روڈ بلکل سیدھی ہے تو بندہ اس کو نا سیدھی رکھ سکتا ہے تھوڑا ایسا اور اوپر کر لیتے ہیں اس کو تھرٹی ٹو میٹر اوپر ہے اور تقریبا سات سو میٹر دور جا چکا ہے درمیان میں لانے کی میں کوشش کرتا ہوں اس کو دوبارہ اور ابھی تک کوئی گاڑی بھی نہیں آ رہی یہاں سے سات سو میٹر دور جا چکا ہے جی ڈرون ایک جہاں ابھی میں کھڑا ہوں یہاں ایک گاڑی آ رہی ہے اس کو دوبارہ اوہ 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 ویک سگنل اڈجسٹ اہاں وی اب ٹھیک ہو گیا ایک گاڑی وہ دیکھیں وہ بلیک ایک گاڑی آ رہی ہے نیچے سے گزر رہی ہے اچھا جہاں میں ابھی کھڑا ہوں نا یہاں سے ایک گاڑی گزریا اس کے پیچھے ٹریلر بھی ہے تو دیکھتے ہیں یہ کتنی دیر تک جونسانہ ڈرون اس کے ڈرون کے نیچے سے گزرتی ہے ابھی تک تو نہیں نظر آئی مجھے یہ آٹھ سو چھے نو سو میٹر تقریبا ہونے والا ہے نو سو میٹر ابھی تک گاڑی وہ والی ٹریلر والی نظر تو نہیں ہے شاید کئی مردنا گئی ہو ایک کلومیٹر کے نزدیک ہم پہنچ گئے ہیں تقریبا یہ جو روڈ بلکل سیدھا ہے نا یہ تین کلومیٹر بلکل سیدھا روڈ ہے یہ اب ٹریلر والی گاڑی گزری ہے دیکھیں کتنی دیر کے بعد جونسانہ ڈرون کی نیچے سے گزری ہے میں بلکل ڈرون کو ایسا چلانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بلکل نہ اس کے اوپر رہے روڈ کے اوپر تاکہ آئیڈیا رہے لو جی ہمارا جو ڈرون ہے نا وہ ایک کلومیٹر کو کراس کر گیا ہے ایک کلومیٹر کراس ہو گیا ہے گیارہ سو میٹر ہو گیا ہے گیارہ سو دیئے دیکھیں نیچے جونسا ہے نا گاڑیاں گزر رہی ہیں درخت شاید میرے خل بیس میٹر اوپر ہوتے ہیں تاکہ انچے ہوتے ہیں تو میں نے اس لئے اپنا جو ڈرون ہے نا وہ تھرٹی میٹر اوپر رکھا ہے تاکہ کوئی آگے کچھ درخت وغیرہ یا اس طرح سے کسی چیز سے نہ ٹکرائے ابھی ایک اور دیکھیں گاڑی جونسی ہے نا گزر رہی ہے یہ وائٹ کلر کی گاڑی جب یہاں میرے پاس سے گزرے گی تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ابھی جونسی ہے نا یہاں سے گاڑی گزری ہے میں اس کو بالکل سینٹر میں دوبارہ رکھنے کی کوشش کرتا ہوں ہوا جونسی ہے نا اس کو لے کے آ رہی ہے اور بیٹری نے جو بیٹری ہو گئی ہے اس وقت ففٹی ٹو پرسنٹ باقی رہ گئی ہے شاید اس کا زور زیادہ لگ رہا ہے اس وجہ سے یہ دیکھیں جو وائٹ گاڑی ابھی تاک گزری تھی نا وہاں سے ڈرون کے نیچے سے وہ مجھے جونس ہے نا ابھی تک کوئی یہاں نہیں جہاں میں کھڑا ہوں نا ریموٹ لے کر وہاں سے مجھے ابھی تک کوئی نظر نہیں آئی یہ میں اپنی موبائل کی جو سکرین ہے نا اس کو بھی ریکارڈ کر رہا ہوں تاکہ اس کے اوپر آپ کو آئیڈیا ہو سکے کہ کتنے میٹر تک یہ آگے جا چکا ہے تو وہ وائٹ گاڑی جونسی تھی نا وہ اب میرے پاس سے گزری ہے یہ آواز آئی ہو گیا آپ کو کیا محول ہے ادر اچھا اب ادھر میرے پاس سے نا بلکل اورنج کلر کا ٹرک گزر ہے بلکل ابھی گزر ہے آپ کو آواز بھی آئی ہوگی دیکھتے ہیں یہ کتنی دیر تک نا ڈرون کے نیچے سے گزر تھا کیونکہ ڈرون بھی ریکارڈنگ کر رہا ہے ڈرون بھی ریکارڈنگ کر رہا ہے اور ابھی دیکھتے ہیں اگر ویسے آپ واپس لے کے آ جانا چاہیے کیونکہ بیٹری جونسی ہے نا کافی 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 لیٹی ہے پتہ نہیں اتنے بیٹری میں واپس بھی آتا ہے کہ نہیں یہ ٹرک کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد جونسا نا واپس لے کے آ جاتے ہیں ابھی تک نہیں ٹرک نہیں آیا تکریبا تکریبا پونے دو کلومیٹر ہو گیا ہے ٹرک نہیں آ رہا ٹرک نہیں آیا ٹرک نہیں آیا بیٹری رہ گی ہے 43% یہ گزر رہا ہے ٹرک جو مجھے جب میں نے آپ کو بتایا تھا تو ابھی میں اس کو نا ریٹرن ہوم کرتا ہوں کیونکہ بیٹری اس کی 42 ہے اور دیکھنا ہے کہ دو کلومیٹر آپ اس نے کرنا بھی ہے اس بیٹری میں بس یہ خود ہی اس نے مجھے وارننگ دے دی ہے کہ جونسا بیٹری کام ہے ریٹرن ٹو ہوم کر لو اچھے یہ جونسا ڈرون ہے واپس آ گیا بڑی میں لکی تھا کہ یہ واپس آ گیا کیونکہ واپسی کے اوپر ونڈ بڑی شدید تھی اور پھر اس کا بڑا زور لگ رہا تھا بیٹری بہت زیادہ یوز ہونے لگ گئی تھی تو اس وجہ سے جب یہ یہاں پہنچا ہے تو ایک پرسنٹ بیٹری رہ گئی تھی اور اس کو میں نے تقریباً یہ 1.8 کلومیٹر دور تک یہ ہے میں سمجھ رہا تھا کہ یہ شاید میں اسی بیٹری میں 4 کلومیٹر تک لے جاؤں لیکن شاید میں نے جب بیٹری ڈالی تھی وہ فول نہیں تھی میں نے غور نہیں کیا اور جب جو 50% بیٹری رہ جائے تو ریٹرن ٹو ہوم کر دینا چاہیے کیونکہ میں نے جب ریٹرن ٹو ہوم کیا شاید اس وقت 40% بیٹری تھی مجھے یاد نہیں ہے لیکن میں نے لیٹ کیا ہے تو امید آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اللہ حافظ پر ملتے ہیں